اسلام علیکم ایوری باری ویلکم ٹو فیما ککس این ایڈز آج بہت دنوں بعد آپ کے لئے ایک ریسپی لیے کے آئی ہوں مٹن بریانی کی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بریانی مسالے کی سپائسز کے ساتھ اس میں میں نے لیا ہے نمک کالی مرچ لال مرچ حلدی سوکا دھنیا اور زیرہ جو کہ کرشت ہے اس میں بڑی الائچی اور چوٹی الائچی اس لی ہیں بے لیف ہے سینمن سٹک ہے دالچینی اور تھوڑا سا جینو موٹو ہے اور سوکی لال مرچ جو کہ کرشت ہے اس کے ساتھ آپ نے تھوڑے سے ڈرائیڈ پلمز بھی یوز کرنے ہیں اور اگر آپ کا دل کریں تو تھوڑے کلووز بھی ڈال سکتے ہیں اور بلیک پیپر کون جو کالی مرچ جو کہ کٹیوی نہ ہو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بڑے پاٹ میں میں نے ایک کپ کے قریب آئیل لیا ہے اس میں میں نے تین پیاز جو کہ پتلے سلائسٹ کاتے ہوئے ہیں انہیں فرائی کر لیں جب تک کہ یہ پیارا سا گولڈن کلر نہ آ جائے جب وہ گولڈن ہو جائیں تو آپ آدھے پیاز ایک پلیٹ میں نکال لیں اور باقی کے پیازوں میں یہ دو پاؤنڈ مٹن ہے جس کو میں نے اوبالا ہوا ہے اسے آپ تھوڑا سا بھون لیں اب اس کے ساتھ آپ نے دو آلو جو کہ موٹے کٹی ہوئے ہیں انہیں بھی ڈال دینا ہے اس کے ساتھ گارلک جنجر دو ٹیبل سپون ایچ اس کو لے کے اسے اچھی طرح سے بھون لیں دو ٹو فور منٹس کے لیے آپ اس کو بھونیں کہ گارلک اور جنجر بھی جو ہے وہ گولڈن ہو جائے اب اس کے اندر وہ اپنی ساری سپائسز شامل کر لیں مسالوں کے ساتھ بھی دو منٹ بھون لیں اب آپ نے اس کے اندر دہی اور ٹومیٹو پیوری ڈالنی ہے ایک کپ ہے دونوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور خوب بھونیں اب اس کو اس کو میں نے پانچ سے آٹھ منٹ تک بھونا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو کور کر کے بھی پکایا ہے اب دیکھیں کتنا خوبصورت اس میں رنگ آ گیا ہے اس میں میں نے ایک کپ اپنی مٹن کی جو براث تھی اوبالتے ہوئے وہ سیف کی ہوئی تھی اسے بھی ڈال دیا ہے بھوننے کے بعد اس کو میں نے دم پہ بھی پکایا ہے جب تک کہ آپ کے آلو گل نہ جائیں اور مسالہ بہت مزکہ لگے اور بلکل پانی نہ ہو اس میں تین کپ چاول میں نے بھگوئے ہوئے تھے اچھی کالٹی کے چاول ہونے چاہیے ان کو اوبال لیں نمکین پانی میں جب تک کہ وہ آدھے ڈن نہ ہو جائیں اس میں تھوڑی سی ایک دانہ ہوگا بھی اور اس کو ڈرین کر لیں چاولوں کی ایک لیئر اپنے مسالوں کے اوپر ڈال دے جیے اب اس کے اوپر جو بجے ہوئے فرائیڈ پیاس تھے وہ ڈالیں منٹ سیلانٹرو اور اس کو دم دیں آدھے گھنٹے کا اور دیکھیں آپ کی شاندار قسم کی مٹن بریانی تیار ہے آپ بنائیں اپنی پارٹیز میں فیملی کے لیے فرینز کے لیے اور خوب انجوئے کیجئے گا اللہ حافظ